بسم اللہ الرحمن الرحیم تحصیلات کے مطابق دھرکی میں سردھی آتے ہی گیس کا پریشر بھی کم ہو گیا گیس پریشر کم کی وجہ سے لیڈیس کھانا پکانے میں شدید پریشان گھریلو سارفین کا کہنا ہے کہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے صبح ناشتے اور دوپیر کا کھانا تیار کرنے میں سخت دشواری ترپیش آتی ہے وزیر اللہ سنس سویس ادرن گیس کو گیس پریشر کا نوٹس لے کر سارفین کی پریشانیاں دور کی جائیں گھوٹکی کے قریب عادلپور میں بینزیر بھٹو شوٹنگ والی بھال ٹونمیٹ کا انکاد کیا گیا گھوٹکی کے قریب عادلپور میں سپورٹس اینڈ یوت ایفیر ڈیپرٹمنٹ کے جانب سے اور سماجی تنظیم رولل سپورٹڈ ویلٹمیٹ فاؤنڈیشن کے تاؤن سے بینزیر بھٹو شوٹنگ والی بھال ٹونمیٹ کا انکاد کیا گیا ٹونمیٹ کی مہمانے خاص دی ایس پی گھوٹکی حافظ عبدالقادر چوچر نائب صدرس سیند آبادکار بورٹ مجیب رحمان گلوڑ رولل سپورٹڈ ویلٹمیٹ فاؤنڈیشن کے شیرمین سکندر علی چاچر سماجی رہنمہ عبدالرحیم مہر امداد حسین کاسی تھے اور ٹونمیٹ میں شہریوں اور مقامی افراد نے بڑی تعداد میں شرکتی ٹونمیٹ چار روز تک جاری رہا جس میں صلاح گھوٹکی کی دس ٹیموں نے حصہ لیا پالی بیلٹ ٹونمیٹ کا فائنل ویش آدلپور اور گھوٹکی کے ٹیم میں ہوا جو کہ آدلپور ٹیم نے چیت لیا ہے چیستیاں گزرشتہ ہفتے نوائی علاقہ 107 فتح فائرنگ میں زخمی ہونے والا نوجوان جان کی بازی ہار گیا چیستیاں گزرشتہ ہفتے نوائی علاقہ شک نمبر 107 فتح فائرنگ سے زخمی ہونے والا نوجوان بھی جان کی بازی ہار گیا فائرنگ کے بعد نوجوان کو زخمی حالت میں بہاول پور ریفر کیا گیا 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 گزرشتہ ہفتے 107 فتح میں فائرنگ سے باپ موقع پر ہلاک ہو گیا جبکہ 25 سالہ بیٹا زخمی ہوا تھا زخمی مہران ایک ہفتہ زندگی اور موت کی کش مکش کے بعد خالق حقیقی سے جاملا چیستیاں زیر ایگل اسکارڈ کی گزرشتہ 6 ماہ کے دوران زلہ بھر میں جرائی پیشہ افراد کے خلاف شاندار کام جابی پاری مقدار میں منشاعت نجائز اسلحہ برامت مجرمان اجتہاری عدالتی مفروران ٹارگٹ افینڈرز سمیت متعدد خطرناک ملزمان بھی گریفتار چیستیاں ڈسک پولیس آفیزر قدوس بیک کی ہدایت پر جرائی پیشہ افراد کی سرکوبی کے لیے ایگل اسکارڈ نے جرائی پیشہ افراد کے خلاف گزرشتہ 6 ماہ کے دوران کام جاب کا روائیہ کی انچارج ایگل اسکارڈ سب انسویکٹر جواد حیدر کی قیادت میں ایگل اسکارڈ کی ٹیموں نے منشاعت فروشوں کے خلاف کام جاب کاروائیہ کرتے ہوئے جو 49.7 کلو گرام سے زائد جار سے ایک شارعہ 7 کلو گرام ہیروائن 35 کلو گرام بھنگ اور 11212 لیٹر شراب 369 لیٹر لہان اور پیلیس ادر چالو بھٹیاں بھی برامت کی ہیں پاکستان مسلم ریق قرنون چوتھا کی نئے بارڈی کا اعلان کر دیا گیا چیرمن پاکستان مسلم ریق قرنون سعودی عرب چودری محمد اکرم نے نئی تنظیم کا اعلان کیا کنونشن کی صدارت پاکستان مسلم ریق قرنون سعودی عرب کے مرکزی صدر ملک منظور حسین آوان نے کی نئے اعلان کرتا اہتظاران میں چودری سکلین گجر مرکزی سینر نائب صدر چودری نوید احمد صدر چودری احسان الہی کجر جنرل سیکرٹی میاں رزوان سینر نائب صدر رانہ زہیب نائب صدر رانہ فورکان سیکرٹی نشرو حشات کو نام صدر کیا گیا اس موقع پر چیرمن پاکستان مسلم ریق قرنون سعودی عرب چودری محمد اکرم مرکزی صدر پاکستان مسلم ریق قرنون سعودی عرب ملک منظور حسین آوان نے اپنے کتاب میں کہا کہ آج کا دن بہت اہم ہے مسلم ریق قرنون سعودی عرب کے لیے نئے نام صدر ہونے والے ہوتا دران پارٹی کا قیمتی احساسہ ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ نئی تنظیم مسلم ریق قرنون کی مضبوطی متحدہ اور پارٹی کو متحرک کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے سعودی عرب کے شہر جدہ میں پاک سعودی فرنشیف فارم کے شیرمن چودری خالد رشید کی طرف سے پاکستان مسلم ریق قرنون سعودی عرب کے صدر ملک منظور حسین آوان اور سینر صحافی ملک قاسم آوان کے احساس میں اشائیہ کا آئے تمام اور قصوصی ملاقات ہوئی اس ملاقات میں پاک سعودی فرنشیف فارم کے جنرل سیکرٹی ارفان خالد اور پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب کے جنرل سیکرٹی ارفان صدرہ پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب کے سوشل میڈیا ہیڈرز زہیب شہزاد خوکر بھی موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب کے صدر ملک منظور حسین آوان کے درمیان پاکستان کمیونٹری کے درپیش مسائل پر باشد کی گئی اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے تباتلہ خیال کیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب کے صدر ملک منظور حسین آوان کے درمیان پاکستان کمیونٹری کے درپیش مسائل پر باشد کی گئی اور آخر میں پاکستان مسلم لی قنون سعودی عرب کے صدر ملک منظور حسین آوان اور سینر صحافی ملک آسم آوان نے پاک سعودی فرینڈشپ فارم کے چیرمین چودھر خالد رشید کا شکریہ بھی ادا کیا لودھرہ سپیشل برانچ کی نشاندہی پر اسیسنر کمیشنر جوہیب احمد انجم کا محکمہ سرات افران اور پولیس کی بھرین افریقہ امراض جالی خاد بنانے والی فیکٹری پر شاپا فیکٹری سے آٹھ ہزار لیٹر جالی خاد بنانے والا کیمپنگل اور جالی خاد کی درجنوں بریاں بھی برامد کی گئیں فیکٹری سیل کر دی گئی فیکٹری مالک منیر احمد کے خلاف مقدمہ ترج کر لیا گیا سپیشل برانچ کی نشاندہی پر اسیسنر کمیشنر دنیا پر جوہیب احمد انجم نے اسیسنر ڈاریکٹر زراعت او سی چودی شاہد اکبال چیما اور پولیس کی بھاری نفری کے امراض ٹی بی لال شاہ میں جالی خاد بنانے والی فیکٹری پر شاپا مارا گیا کتابور کے رہاشی منیر احمد نے جالی خاد بنانے والی فیکٹری برارکی تھی فیکٹری سے آٹھ ہزار لیٹر جالی خاد بنانے والی کیمپنگل اور جالی خاد کی درجنوں بریاں برامد کی گئیں گی اسیسنر کمیشنر زراعت احمد انجم نے جالی خاد بنانے والی فیکٹری کو سیل کر دیا ہے اور تھانا سادر دنیا پور میں جالی خات بنانے والی فیکٹی کے مالک ملی رحمت کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا ہے اعلائنز اپنی جانی مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آج کا پاکستان نیوز